انوالو کرنے کی کوشش کر کے اور آپ کا پتہ آدھا گھنٹے کے اندر ڈی پیو صاحب نے اپنا ریکارڈنگ بھی کرا کے اور میڈیا کو دے دیا تھا جو خود بتا رہا تھا کہ اس کے اندر سارے یہ ملوث ہیں اس وجہ سے کہ کم سے کم بھاں تین شوٹرز جو ہیں ان کا ایریاز آئیڈنٹیفائی ہوئے ان افسروں نے جنہوں نے شیل اکٹھے کیے اس ایریا سے جو وہ جو لڑکا تھا اس کو پکڑنے کے علاوہ انہوں نے وہ آلریڈی جمع کروا دیا سارا ایریاز اس کے بعد ان کی اوپر پریشر کی وجہ سے انہوں نے انکاری بھی اس کی کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے پنجاب کے اندر جو نوٹیفائیڈ جی آئی ٹی ہے اس کے تفتیشی افسر کو آپ میربانی کر کے کسی طریقے سے اس پر پریشر ڈالے بغیر اس نے جو تفتیش کی ہے وہ سب کے سامنے آنی چاہیے کیونکہ جو ابھی تک ہمارے پاس سارا ایویڈنس آیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ ایک پلینڈ سازش ہے یہ ایک پلینڈ سازش تھی عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی اور اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کیونکہ جو اصل گریو پارٹی ہے جو کہ عمران خان صاحب ہیں جن کو گولیاں لگیں انہوں نے آلریڈی تین بندوں کو آئیڈنٹیفائی کیا گئے انہوں نے کہا جی سنہ اللہ شہباز شریف اور جنرل فیصل یہ تینوں انوالڈ ہیں اس کے اندر اور ان کی تینوں کی کیونکہ انوالمنٹ ہے اب مقصد یہ ہے کہ اگر میرے پہ گولی چلے تو میرا حق ہے کہ میں جن پہ شک ہے ان کا نام لوں تفتیش کرنا جو ہے وہ تفتیش کی جو بنی ہے جی آئی ٹی وہ کرے اور انشور کرے کہ یہ سارا کچھ وہ کہہ دیں جی آپ کے پاس ایویڈنس ہمارے ہمیں ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے گولی تو ہمیں لگی ہے گولیاں تو ہمیں لگی چودہ بندے ہمارے زخمی ہوئے ہمارا ورکر مارا گیا وہاں اگر ہم گریوڈ پارٹی ہیں تو ایف آئی آر بھی تو ہماری مرضی کے مطابق درج ہونی چاہیے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خدا جانے کس قسم کی پریشر ہے پولیس کی اوپر اور کن لوگوں کا پریشر ہے کہ وہ پولیس نے ایف آئی آر نہیں درج کی اس کے باوجود جی آئی ٹی بنی جی آئی ٹی جو ساری انمسٹیگیشنز ہیں اگر ان ہمارا موقف ٹھیک نہ ہو تو انہیں جی آئی ٹی کی وہ جو ساری انمسٹیگیشنز ہیں ان کو سیل کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی اچانک آپ پبلک سے غائب کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی یہ تو وہی والی بات ہے نا جو آپ آج کل کر رہے ہیں الیکشنوں کے سلسلے کے اندر پہلے کہتے ہیں الیکشن جی کرنا کرانا چاہتے ہو تو دونوں اسمبلیاں تحلیل کرو اب جب تحلیل ہوگی تو کہتے ہیں اسینی قرآنیاں اسینی قرآن گئے مقصد یہ ہے کہ سوائے اس وقت ان لوگوں نے قانون کی دھجیاں ادھیڑ رہے ہیں اس وقت آپ آئین کی دھجیاں ادھیڑ رہے ہیں اس وقت آپ نے حالات پاکستان کے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیں غربت کی سطح جو ہے وہ مزید بڑھ گئی آج آتے میں اخبار کی خبر پڑھ رہی تھی جو مجھے میرا دل دکھا دیکھ کے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو صحت کارڈ ہے اس کو رول بیک کرنے کی کوشش کریں وہ کو اللہ سے ڈرہ کرو کو خوف کرو خدا کا غربت کی سطح جو ہے نا وہ تیس پینتیس فیصد ساٹھ فیصد پہ چلی گئی ہے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ڈیزل کی قیمت بڑھا دی اب کسی بندے کو اگر علاج کی سہولت پنجاب میں مل گئی ہے تو تم اس سے وہ بھی چھین لو انشاءاللہ آج جج صاحب نے بدھ والے دن امید ہے ہم سارا جتنا بھی ایوڈنس ہے وہ ان کو پیش کر دیں گے اور امید ہے کس دن ہماری یہاں شمید ہوگی اور دوسری امپورٹنی یہ چیز ہے کہ نو تاریخ کو دوبارہ ہماری پیشی ہے ٹیررنس کورٹ کے اندر وہاں گجاب اچھا جن سبھا آپ یہ بتائیے گا کہ ایپی سی میں حالیل اعلان کا آیا کہ عمران خان صاحب کو بھی دعوت دیئی ہے تو عمران خان صاحب کس دیکھیں جی میرا خیال ہے کہ آپ جب ایپی سی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سیریس ہونا چاہیے نا آپ کا انٹیریئر منسٹر ہم لوگ ہی بات کر رہے ہیں آپ کا انٹیریئر منسٹر کہے کہ تانوساریں پھڑ کے اندر بان کر دینا ہے آپ کا انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ دھنکیاں دے تو آپ تک کیا خیال ہے کہ جب بیس کی کوئی بات ہوگی وہ انٹیریئر منسٹر تو ہوگا نا جو بندہ اس طرح کی نفاظی کرتا ہے میری جگہ کوئی بھی ہو کوئی بیٹھنے کو تیار ہوگا ہے ایسے بندے سے یہ ایسے بندوں پہ کیا اعتماد وہ کہتے ہیں بات باہر کچھ اور کرتے ہیں اندر کچھ اور کرتے ہیں اس وجہ سے ہمیں پاکستان کے لوگوں سے بہت ہمدر دی اور ہمیں بہت تکلیف ہے جو حملے ہو رہے ہیں ٹیررزم ہو رہی ہے عمران خان صاحب آج کا نہیں بہت عرصے سے اس ٹیررزم کی اوپر کام کیا اور تین سال سال تین سال جب تک ہماری حکومت رہی ٹیررز بہت حد تک کم ہو چکے تھے اچانک اب جو یہ بڑے ہیں پچھلے آٹھ دس مہینے کے اندر تو یہ جو حکومت اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو نا اہل انکامپیٹنٹ حکومت ہے اس نے کیوں نہیں اس کے بارے میں کچھ کیا اب جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے یہ دس از ڈیسیجن وچو فائنلی بھی ٹیکن بائی ٹیررزم جی اس لیے زیادہ ہوئے کہ عمران خان کے دور میں جو دہشتگرد تھے وہ ہزاروں کی تعداد بڑھ کو لا کے واپس پاکستان میں بسایا گیا تو ان کو دوبارہ جو ہے وہ چڑھے بنا لے کا موقع دیا جس کی وجہ سے یہ دوبارہ دیکھیں میرا خیال ہے جھوٹ اتنا بولو اور اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنا شروع ہو جائے کہیں بھی جب اس طرح کا کوئی قصہ ہوتا ہے اگر نگوسییشنز کی بات کبھی ہوئی ہے تو امریکہ اس میں انوالڈ تھا آپ مت بھولیں تاریخ کو انوالڈ تھا امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح نگوسییشنز ہو کے اور یہ معاملے ختم ہوئے بات یہ تھی کہ آپ نے وار لارڈسکن کو بنایا کیسے بنے کبھی پیچھے تاریخ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ وہاں وار لارڈسکن بنے کہ اپنا وہاں یہ جو افغانستان میں جنگ تھی رشیہ والی اس رشیان جنگ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مجاہدین کو انہوں نے ٹرین کر کے اس وقت ان کو مجاہدین بھلایا کرتے تھے ان کی ٹریننگ کی پھر جب اپنا مرسلہ ختم ہو گیا امریکہ کا تو یہ مجاہدین جو تھے یہ وہاں سے نکل گئے اور وہ وار لارڈس بن گئے پھر اگلی بار یہ آگئی امریکہ کی امریکہ کی مرضی کے مطابق جب دل کرے کسی کو دشمن بنا لیتا ہے جب دل کرے کسی کو دوست بنا لیتا ہے بڑا it's a very complex situation definitely جو ہمارا فاتا کا علاقہ ہے جو ہمارے وہاں آگے front areas ہیں اس میں naturally a porous border تھا ساری fencing کی گئی ہمارے time میں fencing کی گئی ہمارے time کے اندر ہم نے control کرنے کی کوشش کی ہمارے time میں فاتا کا مرجر اس لیے کیا کہ وہاں کے لوگ کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ under privilege ہیں یا تو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے اور میرا خیال ہے اس وقت جو مرضی یہ کہتے رہیں بات یہ ہے کہ امران خان کے زمانے میں اس لیے دہشت گردی کے کم تھے واقعے کیونکہ وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ we should be at peace اب ان کو ان کو تو اپنے للے تللوں سے ہی نہیں فراغت تھی ہم پچھلے دس مہینے میں کیا کان کیا ہے نوزر سوائی ہے کہ جی نیب کے قانونوں کی ترمیم کی اپنی اپنے سارے کیسے ختم کریں کوئی اور بات مجھے ہی بتا دیجئے شاید مجھے نہ پتا چلی جی اینئی ایڈا پسٹی جی ایک چیس یہ بتا دیں جو ترپاس ہے اس پر قابل سماعت ہونے پہ آرکومنٹس طلب کی ہیں اور متفرق ترپاس کے ذریعہ اچھا یہ بتا دیتے ہیں بنیادی طور پر بنیادی طور پر جو سمجھے ہیں آپ نے کہ ایشو یہ ہے اس وقت کہ جی آئی ٹی چیلنج کیا گیا ہے جی آئی ٹی آل ایڈی بن چکی ہے اور وفاقی حکومت جس میں آج رانہ سنا اللہ کو بھی سمن کیا گیا ہے بطور ہم ملزم کہہ رہے ہیں اس کو اس کو باقاعدہ وہ عدالت کے سامنے رکھا تو وفاقی حکومت بدنیتی سے یہ کیسے بنا سکتی ہے دوسرا ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد اس میں گواہ ہیں بہت اہم گواہ ہیں عدالت کا جو کنسر نہ تھا جو عدالت کو سیٹسفائی کر دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد گواہ ہیں دو دفعہ بلایا ہے اور آج جو سب سے اہم بات جو رکھا گیا عدالت کے اندر کہ جی آئی ٹی کا ریکارڈ غائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جتنی انویسٹیکیشن ہوئی ہے اور باقاعدہ عدالت کا آرڈر بھی عدالت کے سامنے رکھا کہ جس میں ڈی جی اینٹی کرپشن نے وہ ریکارڈ سارا سیز کر لیا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سارے معاملے سے عدالت نے وہ سارے معاملات مکمائے ہیں عدالت کے سامنے یہ ساری چیزیں یہ ثبوت کے طور پر رکھ دی ہیں دوسرا عدالت نے بات بتایا کہ دو گورمنٹ کا لفظ جو ہے اس پر تشریح کی جائے یہ جو کہ پہلا ہے تشریح کا معاملہ ہے کہ وفاقی حکومت سبائی حکومت کی موجودگی میں جی ای ٹی تشکیل نہیں دے جا سکتی اور خاص طور پر وہ حکومت جو خود ملزم ہے جن میں مجرم بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے جنہوں جو مین سازشی اناثر کے کردار ہیں تو وہ کیسے جی ای ٹیوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں یہ عدالت کے سامنے دستویزات رکھ دی جائیں گی اس کے علاوہ جو خاص طور پر آہ انجرڈ ہے عمر فاروق ان کی طرف سے بھی آئینی ترخواست دائر کر دی گئی ہے اور کل انشاءاللہ یہ ساری عدالت کے سامنے دستویزات پیش کر دی جائیں گی دیکھیں ایک بات ایک بات ذہن میں رکھی ہے گا جی ای ٹی صرف ایک ہے وہ بن چکی ہے اور وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لی کافی حد تک وہ ریکارڈ میں تو آنے دیں پہلے وہ ریکارڈ میں جب کبھی جس کو بھی بلائے جائے گا پیش ہوں گے لیکن یہ سارا کچھ دبانا چاہتے ہیں چھپانا چاہتے ہیں اور وہ عوام کے سامنے میں نہیں سمجھتا وہ چھپ سکے گا جی جیر بھرو تحریک کب سے سٹارٹ کر رہے ہیں آپ فکر نہ کریں بڑے اللہ اعلان سے کریں گے آپ لوگوں بھی ساتھ ہمارے کچھ چلے جائیں گے اکیلے ہم نہیں جانے گئے اکیلے آپ کے اندر چلے گئے آپ کو مہنم اس بات کریں